نمسکار جی ایم پی بیدر چینل پر تیرہ گشت دوہ جار اکیس کے موسم پور وانو مان میں سواگت ہے دیس کے زیادہ تر حصوں میں دکچر پچھے مانسون کمجور بنا ہوئے جس کے چلتے کئی راجوں میں سوکے جنسی استیتی بنی ہوئی ہے جبکہ پوروی بھارت کے کچھ راجوں میں آنے والے چوبی جنٹوں کے دوران بھاری بھاری دیکھی جائے سکتی ہے ایک جون سے بارہ گشتہ تک درج کی گئی بھاریس کی بات کی جائے تو اس دوران پوروی بھارت میں بارہ فیجدی کم باری درج کی گئی ہے جبکہ مدی بھارت اتر پچھے بھارت میں تین فیجدی کم باری درج کی گئی ہے اس دوران مدی بھارت میں نو فیجدی باریس میں کمی دیکھی جائے سکتی ہے جبکہ دکچر بھارت میں چھے فیجدی ادھیک باری درج کی گئی ہے اس پھر کا دیج بھر میں اب تک چھے فیجدی کمی باریس میں دیکھی جائے سکتی ہے جبکہ پچھلے چوبی جھنٹوں کے دوران دیش کے عدیت تراجوں میں بارش میں کمی کے چلتے چونوالیس پسیدی کم بارش درج کی گئی ہے جبکہ پوروی اتر پردیش بیہار جھارکن کے اتر چھتوں میں کافی بھاری بارش دیکھی گئی ہے پوروی بھارت کے اڑیسہ پچی منگال چھتیز گرسے لے کر پورو اتراجوں میں بھی گرس چمک کے ساتھ بارش دیکھی گئی ہے پچی میتٹوں کے کچھ علاقوں میں بھی بارش ہوئی ہے جبکہ رائستان سمیت پنجاب ہریارہ دلی پچی میں اتر پردیش میں بارش میں کمی بنی ہوئی ہے لائیب لائٹنیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کارشمی رہماچل پردیش اترکھن سمیت پوروی بھارت اور دکچل بھارت میں گرس چمک کے ساتھ بارش کی جیستیتی بنی ہوئی تھی سٹلائٹ ہیمیج کے مادیم سے بھی دیکھ سکتے ہیں دکچل بھارت کے تمیرناڈو اندر پردیش کرناٹک کے چھتروں پر بھی کافی بادل چھائے دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار پوری بھارت کے اوڑیسہ جھارکن بیہار پر بھی کافی گھنے بادل چھائے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جانتے ہیں دیج بھر میں کون کون سا موسمی سسٹم بنے ہیں جو موسم کو پرباہویت کر سکتے ہیں ایک پچیمی بکسوہ افغانستان کے آسپاس بنتا ہوئے نظر آ رہے ایک چکرباتی ہوا کا چھتر بیہار کے آسپاس دیکھ سکتا ہے بنگال کی کھاڑی کے مادی اور اتر پچیمی بھاگوں کے آسپاس ایک چکرباتی ہوا کا چھتر بنتا ہوئے نظر آ رہے ایک چکرباتی ہوا کا چھتر پورو اتراج جو کے دکچل پور بھی چھتر پر بنا ہوئے مانسونی ترپ کی بات کی جائے تو جو پورو اتراج جو کے دکچری بھاگ سے ہوتی ہوئی گانگے پچے منگال جھارکن کے اتر چھتروں سے ہوتی ہوئی بیہار یہ کوٹ رپ بیہار سے ہوتی ہوئی بنگال کی خالی کے مجد چہتر تک بنی ہوئی ہے اب شروعات کا تیز بھر کے موسم پوروانوان کی تیرہ گرہ دوہزار اکیس کے موسم پوروانوان میں سب سے بہلے اتر پچی مہارس کے راجیوں سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر آنے والے چوبیز ہنٹوں کے دوران لدہ گلگٹ بارٹیستان جمہو کاشمین میں گرج کے ساتھ بوندہ باندی جہ جمہو ڈیویزمن میں کچھ ہستانوں پر ہلکی سے مدیم بارج گرج کے ساتھ دیکھ جا سکتی ہے اسی برکار ہمچل پردیس اترکھن میں بھی گرج کے ساتھ آنے ایک حصوں میں بارج کا انمان ہے اترکھن میں کچھ علاقوں میں خاص کا نیچلی علاقوں میں ایک دو ہستانوں پر تیج بارج بھی دیکھ جا سکتی ہے جبکہ پنجاب، ہریارہ، دلی، چنڈی گر کے زیادہ تر حصوں میں اب موسم صاحب بن رہے گا جہاں پر اتر پچی میں سوسکے ہوا چلنے کے کارل موسم صاحب بن رہنے کے انمانے جبکہ پچی میں اتر پردیس کا اتر ہی ترائی والے چہتروں میں گرج کے ساتھ ہلکی بارج دوسکتی ہے جبکہ مدی اور پوروی چہتروں میں بھی گرج کے ساتھ بودھا ماندی جا ہلکی بارج دیکھی جا سکتی ہے پوروی اتر پردیس کے زیادہ تر حصوں میں بارج کا انمانے پوروی اتر پردیس کے اتر پوروی ترائی والے چہترک، کسی نگر، دیو بریہ، بشتی، صدار نگر، آیودیا کے آس پاس بھاری بارج کا بھی انمانے رائیستان کی بات کی جائے تو رائیستان کے زیادہ تر حصوں میں اب موسم صاحب بن رہے گا جہاں پر لگتار اتر پچی میں سوسکے ہوا چلے گی جس کے چلتے تاپ مان میں ابھی بڑھتری درج کی جا سکتی ہے رائیستان کے بار مہر، جیسل مہر، جوتپور، جالور، پالی، بیکہ نیر میں سوکے جیسے حالات بنے ہوئے آنے والے دنوں کے دور ہیں جہاں پر بارج کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے مرد بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر پوروی پچی میں مرد پردیس میں کچستانوں پر حلکی بارج جب بوندہ باندی کی سمباب نابی بھی بنی ہوئی ہے پوروی مرد پردیس میں کچستانوں پر گرش کے ساتھ بارج کا بھی انمان ہے چھتی جڑ کی بات کی جائے تو جہاں پر بھی درش کے ساتھ ہلکی سے مدیہ مارس ہوگی چھتی جڑ کے دکچری چھترے میں بشتر جلے کے آس پاس ایک دوستانوں پر تیز بارج بھی دے گی جار سکتی ہے بیدر میں دوستان موسم صاف رہے گا کچستانوں پر بوندہ باندی کی سمباب نہ بنی ہوئی ہے پچی مہارت کی بات کرتے ہیں جہاں پر گجرات کے آدھکتہ چھترے میں کافی ہلکی بارج جب بوندہ باندی کی سمباب نہ ہے گجرہ سورشتی کچھ کی بات کی جائے تو جہاں کے کچھ پارٹن بناس کارٹا ساور کارٹا محسالہ سلیندر نگر میں کافی سوکے جیسے استدی بنی ہوئی ہے جہاں پر بارج کی کوئی سمباب نہ نظر نہیں آ رہی ہے کچستانوں پر بوندہ باندی کی سمباب نہ جرور ہے لیکن جہاں پر ادھکتہ چھتر میں ایک سبتہ تک کوئی اچھی بارج کی سمباب نہ نظر نہیں آ رہی ہے مدی مہارشتی کی بات کی جائے تو جہاں پر بھی ایسے استدی بنی ہوئی ہے مدی مہارشتی و مہاردوڑا کے جلگانب ناسک و رنگواد اکولا باسم بردہ احمد نگر پربانی سوکہ پر باویس چھتر ہے جہاں پر آنے والے دو ست تین دن تک بھاری بارج کی سمباب نہ نہیں ہے لیکن اٹھا رہا گا اس تک کچھ بارج بارج میں بڑتری درج کی جا سکتی ہے جس کے بعد کچھ بارج میں بڑتری درج کی جا سکتی ہے پور بھی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر بیہار جھارکنڈ اوپیمالے پچی منگال سکی میں کچھ تانوں پر بھاری بھاری بھی جائے کی جا سکتی ہے جبکہ بیہار کے دکچلی بھاگو گانگی پچی منگال اڑی سامے گرج کے ساتھ ہلکی سے مدی مبارج کا انمان ہے بیہار کے دربھنگا مدوونی مجھپر نگر پور بھی پچی میں چمپرر ارڑیہ پوریا میں بھاری بارج بھی دیکھ ہی سکتی ہے جبکہ پور بھارتراج جو کے اسم میگالے میں کافی بھاری بارج کی سمباب نہ کچھ تانوں پر بھار جن سے حالات بھی بن سکتی ہے جبکہ پور بھارتراج جو کے سیج بھاگو میں تیج بارج دیکھ ہی سکتی ہے دکچل بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر آنے والے چوبی جھنٹوں کے دوران انمان نکو با دیپنوں میں بھاری بارش کا انمانے جبکہ دکچلی کرناٹک تیلنگانہ کے ایک دوستانوں پر گرش کے ساتھ تیج بارش کا بھی انمانے رائل سیما اتری اور تٹیہ کرناٹک کی ایرل میں ایک دوستانوں پر گرش کے ساتھ ہلکی بارش دیکھی جا سکتی ہے جسری پرکہ تیمیل نانو میں بھی گرش کے ساتھ ہلکی بارش کا انمانے لکچلی سمو میں کافی ہلکی بارش دیکھی جا سکتی ہے